نوازکار میں ہوں شمس طاہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات گنتی چھوڑیے اتنے پیسے تو کبھی آپ نے گنے ہی نہیں ہوں گے اتنے پیسوں میں کتنے زیرو آتے ہیں یہ بھی آپ کو نہیں معلوم ہوگا آپ کو کیا خود اسے بھی نہیں پتا ہوگا جس کے یہ پیسے ہیں کہ اس کے گھر میں کتنے پیسے ہوں گے دو سو ستاون کروڑ روپے نگت سوا سو کلو گرام سونا پانچ سو چابیا ایک سو نو تالے لوکر علماریا کیا کیا گناوں گا بس یوں سمجھ لیجئے کہ ایک معمولی پرچی نے ایجنسیوں کو کبیر کے خزانے تک پہنچا دیا ایمداباد میں بی جی جی آئی یعنی ڈائریکٹر ایٹ آف جی ایس ٹی انٹیلیجنس کی ٹیم نے چیکنگ کے دوران ایک ایک کر چار ٹرکوں کو پکڑا ٹرک میں پان مسالے کا سامان لدہ تھا لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ ان ٹرکوں میں لاکھوں روپے کا مال پیک ہونے کے باوجود اس کا ایک بھی بل پچاس ہزار روپے یا پھر اس سے زیادہ کا نہیں تھا اور اس کی وجہ سیدھی سی تھی ٹیکس کی چوری اصل میں گوڈز اور سرویسز ٹیکس کے نیموں کے مطابق پچاس ہزار یا پھر اس سے زیادہ کی رقم والے بلز کے لیے ای وے بلز جنریٹ کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ ای وے بلز کے ذریعے ہی اتنی قیمت والی چیزوں کا راج کے اندر یا پھر ایک راج سے دوسرے راج میں ٹرانسپورٹیشن کرنے کی اجازت ہے لیکن یہاں پکڑے گئے ٹرکوں کے سارے کے سارے بل پچاس ہزار سے کم کی رقم کے تھے اور یہی بات شک پیدا کرنے کی ایک بڑی وجہ تھی ڈی جی جی آئی نے اب اس ماملے کی گہرائی سے جانچ شروع کی اس ٹرانسپورٹر نے جی ایسٹی چکانے سے بچنے کے لیے دو سو سے زیادہ فرضی انوائسز تیار کیے ہیں اور اس طرح سرکار کو لاکھوں روپے کا چونہ لگا چکا ہے جانچ آگے بڑھی اور اس کا سیدھا کنیکشن کانپور سے جڑا کیونکہ یہ پان مسالہ بھی کانپور سے ہی آ رہا تھا اور ٹرانسپورٹر بھی کانپور کا ہی تھا تب سے لے کر اب تک ڈی جی جی آئی کی ٹیم بڑی خاموشی سے اس پورے ماملے کی جانچ کرتی رہی اور تو اور خود ٹرانسپورٹر اور پان مسالہ کاروباری کو بھی یہ شک نہیں ہو سکا کہ کل کو جانچ کی آنچ احمد آباد سے قریب گیارہ سو کلومیٹر دور کانپور میں ان کے ٹھکانے تک بھی پہنچ سکتی ہے لیکن جو سوچا نہیں تھا وہی ہو گیا ڈی جی جی آئی کی ٹیم نے 22 دیسمبر کی رات کو اچانک کانپور میں شکھر پان مسالہ کی فیکٹری پر چھاپا ڈال دیا یہ فیکٹری بابو پوروہ کے ٹرانسپورٹ نگر علاقے میں موجود ہے اور اسی فیکٹری کے پاس ہی گھنپتی ٹرانسپورٹ کا دفتر بھی ہے جن کی ٹرکوں میں جی ایس تی چوری والے پان مسالوں کا پیکٹ لدہ ہوا تھا لہٰذا ڈی جی جی آئی کی ایک ٹیم نے شکھر پان مسالے کے ساتھ ساتھ گھنپتی روڈ کیریئر کے دفتر پر بھی دبش ڈال دی اور اس طرح دو ٹھکانوں پر ایک ساتھ ریڈ کی شروعات ہو گئی شکھر پان مسالہ کے مالک پردیپ اگروال کا گھر دلی میں ہے لہٰذا تب تو ان سے پوچھتاچ نہیں ہو سکی لیکن ڈی ڈی جی آئی نے گھنپتی ٹرانسپورٹ کے مالک پروین جین کو حراست میں لے کر اس سے پوچھتاچ شروع کر دی شروعاتی چھانبین میں ہی اس کے ٹھکانے سے جانچ ادھیکاریوں کو ایک کروڑ روپے کی رکم ہاتھ لگ گئی لیکن یہ تو ابھی شروعات بھر تھی چھانبین میں ڈی جی جی آئی کی ٹیم کو ٹیکس چوری میں صرف شکھر پان مسالہ اور گھنیش ٹرانسپورٹ کی بھومی کا ہی سندگد نظر نہیں آئی بلکہ اس کھیل میں گھنیش ٹرانسپورٹ کے مالک یعنی پروین جین کے بہنوئی امریش اور ان کے بھائی پیوش جین کا بھی بڑا رول سامنے آیا اس طرح ایک کے بعد ایک کڑیاں جڑتی جا رہی تھی اور نتیجہ یہ ہوا کہ 22 اور 23 دسمبر کی درمیانی رات کو مو اندھیرے ہی ڈی جی جی آئی کی ٹیم نے ٹرانسپورٹ نگر کے پاس آنند پوری محلے میں رہنے والے تری مورتی فریگرنس پرائیویٹ لیمیٹیڈ کے مالک پیوش جین کے گھر چھاپے ماری کر دی تب بھی یہ چھاپے ماری ایک عام چھاپے ماری ہی تھی لیکن قریب 24 گھنٹے بعد یعنی 24 دسمبر کی صبح ہوتے ہوتے جیسے ہی پیوش جین کے گھر کے اندر سے تصویریں اور خبریں چھن چھن کر باہر آنے لگی سچائی جان کر لوگوں کا دماغ گھومنے لگا پتہ چلا کی اتر کاروباری پیوش جین کے یہاں سے ڈی ڈی جی آئی کی ٹیم کو الگ الگ علماریوں میں ڈیڑ سو کروڑ روپے سے زیادہ کا کیش ملا ہے اور یہ ایک بہت بڑی رکم تھی پھر تو اس چھاپے ماری کو لے کر ایسی ایسی جان کریاں سامنے آنے لگی کہ لوگ حیران ہوتے رہے 23 تاریخ کی صبح نوٹوں کی جو گنتی شروع ہوئی تھی وہ 24 گھنٹے بعد یعنی 24 دسمبر کی صبح تک بھی پوری نہیں ہو سکی اور جیسے جیسے چھاپے ماری آگے بڑھتی رہی ایک سے بڑھ کر ایک نئے نئے کھلا سے ہوتے رہے چونکہ ایک ساتھ اتنے روپےوں کا ملنا کوئی معمولی بات نہیں تھی اور اب یہ معاملہ صرف جی ایسی چوری کا نہیں رہ گیا تھا ڈی جی جی آئی کی ٹیم نے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی ٹیم کو بھی موقع پر بلا لیا اور شروعات ہوئی ایک مہا جوائنٹ آپریشن کی آنن فانن میں ڈی جی جی آئی اور انکم ٹیکس کی ٹیموں نے نوٹ گننے کی مشینیں منگوائیں ایک دو تین چار پانچ چھے جتنی بھی مشینیں منگوائیں گئیں نوٹ گننے کی ساری کی ساری مشینیں کم پڑھنے لگیں اور اس طرح نوٹ گننے کی مشینوں کی تعداد ہی 18 تک جا پہنچیں حالت یہ ہوئی کی اتنی مشینوں سے نوٹ گنتے گنتے ڈی ڈی جی آئی اور انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے افسروں کی سانسے پھولنے لگی 24 دسمبر کو نوٹوں کی اس سب سے بڑی کھیپ کو سرکشت بینک تک لے جانے کے لیے جانچ ادھیکاریوں کو پیوش جین کے گھر کنٹینر منگوانا پڑا اور پہلی کھیپ کے طور پر 25 بڑے بڑے بکسوں میں نوٹوں کو بھر کر بینک میں بھیجوائے گیا لیکن چھاپیماری کا دائرہ اس سے کافی بڑا تھا کانپور کے مکان سے پیوش کو ہراست میں لینے کے بعد ڈی ڈی جی آئی اور انکم ٹیکس کی ٹیمیں اسے لے کر کننوج کے اس کے پشتینی مکان میں پہنچی اور وہاں سے بھی جانچ ٹیم کو کرونوں کی رقم ہاتھ لگی اور تو اور 22 دسمبر کی دن سے شروع ہوئی یہ چھاپیماری اور چھانبین کا سلسلہ اب بھی جاری ہے لیکن اب تک چھاپیماری میں پیوش جین کے الگ الگ ٹھیکانوں سے جو کچھ ہاتھ لگا ہے وہ آنکھیں چوندھیا دینے کے لیے کافی ہیں سوتروں کی مانے تو پیوش جین کے ٹھیکانوں سے اب تک 257 کروڑ روپے کیش ایک تہخانہ 500 چابیاں 109 تالے 18 لوکر 125 کلو سے زیادہ سونا اور قریب 1000 کروڑ روپے کی دولت کا پتا چلا ہے چھاپوں میں نگدی اور گولڈ کے ساتھ ساتھ بڑی تعداد میں پروپٹی کے بھی دستاویز ملنے شروع ہو گئے اب تک کانپور میں چار کنوج میں سات ممبئی میں دو ڈلی میں ایک اور دوبائی میں دو پروپٹیز کی بات سامنے آئی ہے سوتروں کی مانے تو تقریباً سب ہی کی سب ہی پروپٹیز شہر کے سب سے پوش علاقوں میں خریدی گئی ہیں خبروں کے مطابق جب پیوش کو ساتھ لے کر ڈی ڈی جی آئی اور انکم ٹیکس کی ٹی میں کنوج میں پیوش کے گھر پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر خود افسروں کی آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئی کنوج میں پیوش کے گھر کی درو دیوار سونا اگلنے لگی جبکہ زمین کے نیچے بنے خفیہ علماریوں سے کیش نکلنے لگے کنوج کے چھپٹی علاقے میں موجود پیوش کا یہ مکان اتنا تلس میں نکلے گا یہ کسی نے نہیں سوچا تھا ربیوار شام تک صرف اسی مکان سے جانچ ٹیموں کو سوہ سو کلو سونا مل چکا تھا نو بوریوں میں بند نگدی بھی ملی تھی جبکہ انگینت فائلز اور دستاویز ہاتھ لگے تھے کنوج کے ہی مکان سے جب جانچ ادھیکاریوں کو پانچ سو سے زیادہ چاہویاں ملی تو ان سے وہاں موجود ایک سو نو سے زیادہ تالوں اور لوکرز کو کھولنے میں جانچ ادھیکاریوں کی جان حلکان ہونے لگی حالت یہ ہوئی کہ ایجنسیوں نے چھاپے ماری اور تلاشی ابھیان جاری رکھنے کے لیے چھاپی بنانے والے کاریگروں سے لے کر تالہ توڑنے کے لیے ویلڈنگ اور کٹنگ مشینے تک منگوا لی اور تب جا کر کنوج میں یہ ابھیان ایک مقام تک پہنچ سکا انکم ٹیکس دپارٹمنٹ کو اب تک کی چھانبین میں اس اتر کاروباری کے پاس سے لگ بھگ چالیس سے زیادہ ایسی کمپنیوں کا پتہ چلا ہے جن کے ذریعے پیوش جین نہ صرف اپنا اتر کاروبار چلا رہا تھا بلکہ ٹیکس چوری کرنے میں لگا تھا پیوش جین کے لیے تو مشکلیں بڑھ گئی ہیں آپ نے آپ میں ایک بڑی کاروائی ہے جی ایس ٹی اور ڈی جی جی آئی کے دوارہ کیونکہ عمومن جی ایس ٹی چوری کے معاملے میں گرفتاری نہیں ہوتی ہے بہت ریئر جب پکتہ ثبوت ملتے ہیں اور بڑی جی ایس ٹی چوری کے معاملے سامنے آتے ہیں تب گرفتاری ہوتی ہے لیکن پیوش جین کو کل گرفتار کر لیا گیا ایک سو بیس گھنٹے کی جانچ اور قریب پچاس گھنٹے کی پوستاج کے بعد پیوش جین گرفتار کر لیا گیا پیوش کی کانپور میں اتر کے ساتھ ساتھ پان مسالہ کے کمپاؤنڈ کے کام میں زبردست پکڑ تھی پان مسالہ بنانے والی بڑی بڑی کمپنیاں پیوش سے ہی اپنے پروڈکٹ کے لیے کمپاؤنڈ خریدتی تھی اس کاروبار میں وہ کروڑوں کے وارے نیارے کیا کرتا تھا رنجے سنگھ اور کمار ابھیشک کے ساتھ سنتوش شرما کانپور آج تک وہ تو ٹی وی سکرین پر اتنے سارے نوڈ دیکھ کر آپ یہاں کے پھٹی کی پھٹی رہ گئی پر معاملہ یہاں ہی تک نہیں ہے بات صرف 257 کروڑ کی نہیں ہے بلکہ ایک ہزار کروڑ کی ہے دیش کے الگ الگ شہروں اور ویدیش میں زمین جائدات کی جو قیمت لگائی گئی وہ قریب ہزار کروڑ اوپے ہیں واقعی اوپر والا جب کسی کو دیتا ہے تو ست مجھ چھپ پر پھال کر ہی دیتا ہے کنوچ کے جین سٹریٹ میں موجود پیوش جین کا یہ مکام کانپور سے لے کر دلی ممبئی اور دوبائی میں کئی پروپٹیز کے مالک بننے تک کا سفر پیوش جین نے بہت ہی سادھرن طریقے سے تیع کیا اتنے عام طریقے سے کہ کسی کو اندازہ تک نہیں تھا کہ باہر سے کسی عام گھر کی طرح دکھنے والے اس گھر کے اندر سونے چاندی کے ڈھیر کے ڈھیر اور کیش کی اتنی بڑی کھیپ نکل آئے گی کہ سرکاری افسروں کو نوٹ گننے میں ہی کئی دنوں کا وقت لگ جائے گا پیوش جین بہت ہی سادھرن پریبار سے ہے پیوش کے پتا مہش چندر کیمیسٹ ہیں اور اپنے پتا سے ہی پیوش اور اس کے بھائی امریش نے اتر اور کھانے پینے کی چیزوں میں ملائے جانے والے کمپاؤنڈ بنانے کا طریقہ سیکھا تھا اس کے بعد اس نے اپنا کام شروع کیا تقریباً 20 سال سے گھٹکا سابون اور کاسمیٹکس بنانے والی کمپنیوں کو سنثٹک گلاب جل اور کمپاؤنڈ سپلائی کیا کرتا تھا یعنی یہ نہ تو اس کا پشتینی بزنس تھا اور نہیں اس کی کوئی لوٹری لگی تھی پھر بھی چند سالوں میں اس نے کرچوری سمیت تمام دوسرے ہتھکنڈوں سے اتنی بڑی رقم جھٹائی کہ اب تک اس کے ٹھکانوں سے برامد رقم کا سہی سہی حساب نہیں مل سکا ہے اتنا ہونے کے باوجود وہ دنیا کی نظروں میں ایک عام آدمی بن کر ہی رہا کسی کو پیوش کے دھن کبیر ہونے کی بھنک تک نہ لگے اس کا اس نے پورا جھگاڑ کیا تھا پیوش اور اس کا پریوار سادھرن گاڑی سے چلتا تھا کئی بار تو شادی میں بھی بے حد سادگی سے پہنچتا تھا شک تو کیا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ پائجامے اور چپل میں شادی پارٹیز میں پہنچنے والا پیوش اتنا بڑا دھن کبیر نکلے گا پیوش کو قریب سے جاننے والے بتاتے ہیں کہ پریوار کی حالت پندرہ سالوں میں ہی بدلی ہے لیکن بدلاؤ ایسا آئے گا کسی نے بھی نہیں سوچا تھا لیکن اب اس کی قسمت پلٹ چکی ہے کرونوں کا مالک پیوش جین جس کے گھر کی درو دیواریں بھی پیسے بہاتی تھی وہ آج زمین پر سو رہا ہے سادھرن ہونے کا دکھاوا کرنے والا پیوش اصلیت میں تو جب چاہے تب اپنے ہر شوق اور ایشو آرام حاصل کر سکتا تھا لیکن پکڑے جانے کے بعد اب وہ دسمبر کی سٹھنڈ میں کاکا دیو تھانے میں انسپیکٹر کے کمرے میں ایک پتلا سا کمبل اوڑ کر زمین پر ہی لیٹا رہا اور کروٹیں بدل کر پوری رات گزاری دلی سے منیشہ جھا کے ساتھ کانپور سے رنجے سنگھ آج تر